بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فوادوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین تین خبریں ہیں جو آج کی علاق میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلی اور بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے کچھ اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں کے بعد سیاسی منظر نامہ بدلنے والا ہے دس مئی کے بعد حکومت کی الٹی گنتی شروع ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں ایک تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے دوسرے نمبر پر ناظرین عمران خان صاحب کی جانب سے جو ایک ریلی آج نکالی گئی ہے چیف جسٹس عمرتہ بنیال اور آئین کی بالہ دستی کے لیے اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیسے پورا پاکستان سڑکوں پر امڈ آیا ہے اور جو کچھ روایتی حد کنڈے ہیں اس موجودہ حکومت کی جانب سے جن میں گرفتاریاں ہیں یہ گرفتاریاں بھی کی گئیں لیکن اس کے باوجود بھی اسریلی کو ناکام نہیں بنایا جا سکا اس پر بھی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آخر میں ناظرین مسلم لیگ نون کے اندر جو ایک دو گروپس کے درمیان لڑائی چھڑی ہوئی ہے اس لڑائی کے بعد ایک اور اہم لیڈر ایک اور اہم راہنما مسلم لیگ نون کا وہ اپنے اہتے سے ہاتھ دھو بھیٹا ہے اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی آج کی بھی لاغ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو ناظرین دو اپ ڈیٹس ہیں عدالتوں سے وہ سن لیں کیونکہ دو بڑی اہم درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہیں ایک درخواست تو یہ ہے کہ پنجاب اسیمبلی کو بحال کیا جائے یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ پنجاب کی جو اسیمبلیاں تحلیل کی گئی تھی اس کے لئے جو ایک اسیمبلی بھیجی گئی تھی اسیمبلی کو جہاں وہ کلدم قرار دیا جائے اور اسیمبلیوں کو واپس بحال کیا جائے کیونکہ پنجاب کے جو عوامی نمائندے ہیں جن کو عوام نے منتخب کر کے بھیجا گیا بھیجا تھا اسیمبلی میں ان کا وہ منڈیٹ ہے تو ان کو اسیمبلی میں ہونا چاہیے اس لئے پنجاب اسیمبلی کو بحال کیا جائے اور پرویزلائی کا جو اقدام تھا وہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا یہ بنیادی طور پر اس میں موقف اپناتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پنجاب اسیمبلی کو واپس بحال کیا جائے بہرحال یہ ابھی تک درخواست جو ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹس یہی ہیں کہ صرف اور صرف درخواست کی گئی ہے ابھی تک سماعت کے لیے یہ مقرر نہیں ہوئی دوسری طرف ناظرین عمران خان صاحب نے پنجاب بھر میں ان کے اوپر جو مقدمات درج کیے گئے ہیں ان تمام مقدمات کو ایک ہی عدالت میں ایک ہی دن سماعت کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک درخواست بھی آئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں ہی کہ تقریباً کوئی ایک سو اکیس مقدمات خالی پنجاب بھر میں ہیں یا سو کے قریب ہیں تو یہ سارے مقدمات ایک ہی عدالت کے اندر سنے جائیں یہ اس درخواست میں اس صدع بنیادی طور پر کی گئی ہے کیونکہ ظاہر سی بات پنجاب بھر میں اتنے سارے کیسز ہیں عمران خان کے اگینسٹ کے ہر کیسز میں پیش ہونا ان کے لیے ممکن نہیں ہے اور پھر ان کی جان کو بھی تھریٹس ہیں جو ہے وہ اپنائے گئے ہیں اور استدعہ کی گئی ہے کہ ایک ہی عدالت میں کیسز سنے جائیں تاکہ آسانی ہو جائیں ایک ہی عدالت میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیش ہو جائے کریں تو یہ دو بڑی اہم درخواستیں تھیں جو کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہوئی ہیں اب میں آتا ہوں عمران خان صاحب سے کچھ اہم ملاقاتوں کے حوالے سے تو ناظرین اس وقت یہ دعا سامنے آیا ہے کچھ ذرا یہ دعا کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں تو کچھ ملاقاتیں وہ ہیں جو کہ ان کی جانب سے غیر ملکی سفیروں سے کی گئی ہیں اور غیر ملکی سفیروں سے جو ملاقاتیں ہیں یہ اس وقت کی جاتی ہے کہ جب وہ غیر ملکی سفیر یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے ہم مل رہے ہیں مستقبل پاکستان میں اس کا ہے تو اس سے بھی کچھ جو اشارے ہیں وہ ملتے ہیں برحل عمران خان صاحب ان غیر ملکی سفینوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ زمان پارک میں کچھ اور بھی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی اور ان ملاقاتوں کے بعد یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ بدلنے جا رہا ہے سیاسی منظر نامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے اور جو موجودہ حکومت ہے اس کی گنتی الٹی گنتی شروع ہونے جا رہی ہے خاص طور پر دس مئی کی ڈیٹ دی گئی ہے دس مئی کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ دس مئی کو منڈے بنتا ہے اور دس مئی کو ہی عدالتی جو ورکنگ ڈے ہے اس کا بھی آغاز ہو جائے گا اور جو فیصلہ عدالت کی جانب سے دیا گیا تھا الیکشنز کے حوالے سے اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا تو اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے پھر اس کے علاوہ پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات کروانے کے حوالے سے بھی جو درخواست ہے وہ بھی سپریم کورٹ نے اس میں بھی یہ قرار دیا ہوا ہے کہ ہم کوئی مناسب حکم نامہ جاری کریں گے تو بہرحال یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ دس مئی سے چونکہ ورکنگ ڈے کا دوبارہ آغاز ہوگا تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے دس مئی کے بعد جو اگلا ہفتہ ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کوئی اہم خبر سپریم کورٹ آف پاکستان سے آنے جا رہی ہے دوسری طرف ناظرین جو حکومتی حلقیں ہیں ان حلقوں کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ان ملاقاتوں کے حوالے سے کافی زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے اور اس تشویش کے پیش نظر عمران خان صاحب کی ریکی یا ان کے اوپر نظر رکھنے کے جو زمان پارک میں کچھ اجنسیز کے یا حکومتی اجنسیز کے جو ان کے نمائندے ہیں ان سے ریپورٹ بھی مانگی گئی ہے کہ بتایا جائے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے یا عمران خان صاحب کن کن سے مل رہے ہیں تو بہرحال حکومت جو ہے وہ اس وقت ہر طرح سے دری ہوئی ہے کسی طریقے سے ان کی کوشش ہے کہ جو الیکشنز ہیں ان کو ڈلیگ کروایا جائے دوسری طرف ناظرین عمران خان صاحب نے آج ایک ریلی نکالی ہے اور یہ ریلی چیف جسٹس عمر اطاب بندیال اور سپریم کورٹ آف پاکستان آئین پاکستان کے حق کے لیے نکالی ہے عمران خان صاحب نے کل اس کی اناؤسمنٹ کی تھی اور جو مناظر ریلی میں دیکھنے میں ملے ہیں ایک تو اس کے اوپر حیرانگی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب جب بھی اناؤس کرتے ہیں تو بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں لیکن عمران خان صاحب تاریخ پہ تاریخ اس وقت کریٹ کر رہے ہیں وہ جلسہ ہو وہ احتجاج ہو یا چاہے کوئی ریلی ہو لوگ جو ہیں وہ سمندر کی طرح نکلتے ہیں اور آج بھی عمران خان صاحب نے جو ان کی پلاننگ تھی کہ چار شہروں میں تو انہوں نے ریلی نکالی لاہور میں وہ خود لیٹ کر رہے تھے لیکن اس کے علاوہ اوورال پورے ملک میں ہزاروں پوائنٹس جو ہے وہ رکھے گئے تھے کہ ان پوائنٹس میں آپ صاحب نے اکٹھا ہونا کیونکہ ہر کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر آ کر ریلی میں شرکت نہیں بھی کر سکتا تو ان پوائنٹس میں اکٹھا ہونے کا کہا گیا تھا اور پلے کارڈس پہ کہا گیا تھا کہ آپ سپریم کورٹ سے اور آئین پاکستان سے ہزارے ایک جہتی کے لیے پلے کارڈس کی اوپر چیزیں لکھ کر لائیں تو بڑی تعداد میں پورے ملک سے پاکستان بھر سے جو لوگ تھے وہ سڑکوں پر آئے اور دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں یہاں تک اسلامباد سے بھی کچھ خواتین اور کچھ مردوں کو گرفتار کیا گیا ریلی نکالنے کے اوپر تو جو روایتی ہتھکنڈے تھے حکومت کے ان سے وہ باز نہیں آئی اور گرفتاریاں ان کی جانب سے کی گئیں بہرحال سیکسس فل رہی عمران خان صاحب کی یہ ریلی اور جو وہ میسیج دینا چاہتے تھے اور جو وہ جیف جسٹس کے اوپر دباؤ ڈالنے کی اس وقت حکومتی کوششیں چل رہی ہیں مسلسل پارلیمنٹ کے ذریعے بھی اپنے بیانات کے ذریعے دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو اس ریلی سے اٹ لیسٹ عمران خان صاحب نے یہ شو کیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان آپ آئین کے مطابق جو معاملات ہیں وہ دیکھتے رہے کسی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جو عوام ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے تو سکسیس فل رہی عمران خان صاحب کی یہ جو ریلی تھی آج سیچڈے کے انہوں نے یہ ریلی نکالی اس کے بعد سنڈے اور پرسوم منڈے ہو جائے گا اور منڈے کے بعد جو کچھ دن آ رہے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ انہی دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سب نظریں ہیں اور بڑا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی آنے جا رہا ہے آخر میرے آزرین مسلم لیگ نون کی کچھ اندرونی خانیاں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں جو دو گروپ سے ان کے بنے ہوئے ہیں ان میں پھر سے ایک شدید اختلاف سامنے آیا ہے اور اس اختلاف کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کے کے پی کے جو صدر ہیں جن میں انجینئر امیر مقام ان کو صوبائی صدارت کے عہدے سے ہٹانے کی جو قرارداد ہے وہ منظور کی گئی ہے مسلم لیگ نون کا ایک کنونشن تھا اور اس کنونشن کے اندر یہ قرارداد پیش کی گئی اور اس کنونشن میں جو دیگر لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی کے پی میں جن میں سردار مہتاب عباسی اور دوسری طرف زفر اقبال جھاگڑا یہ دو شامل ہیں یہ بھی اس کنونشن کا حصہ تھے اور یہ قرارداد منظور کی گئی ہے اور انجینئر امیر مقام ان کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ مریم نواز اور نواز شریف کے بھی بہت زیادہ قریب ہیں تو بہرحال ان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے صدارت کے عہدے سے ہٹانے کے لیے جو قرارداد ہے وہ بھی منظور کر لی گئی ہے تو مسلم لیگ نون اس وقت اندرونی انتشار کا بھی شکار ہے زیادہ سی بات ہے جب آپ کی ساری لیڈرشیپ بھی باہر ہوگی شہباز شریف آپ کے باہر ہیں مریم نواز جو ہیں وہ ابھی پاکستان نہیں ہیں نواز شریف جو ہیں وہ باہر ہیں اور پیچھے تو پھر یہی تمام تر چیزیں ہونی ہیں کہ شہباز اور نواز گروپ جو ہے وہ اس وقت آپس میں لڑ بھی رہا ہے تو بہرحال یہ کچھ عام ترین تفصیلات تھی رائے کسار کیجئے گا آج کی ویلوکس اتنا ہی مجزے دیجئے اللہ حافظ